اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے چپٹر نمبر سکس ٹارٹ کیا ہے جو کہ ہے میٹریسیز اینڈیٹرمنٹس ہم نے اس کی ایکسرسائز نمبر سکس پینٹ ون کر لیا ہے سکس پینٹ ٹو سکس پینٹ ٹو کا ہم نے کل فرسٹ پارٹ کیا تھا اور سکس پینٹ ٹو کا ہم نے کل تھرڈ پارٹ کیا تھا اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم میٹریسیز کا ٹرانسپوس کیسے فائنڈ کرتے ہیں آج ہم اس کو فردر کانٹینیو کریں گے اور آپ نے کل اس کی ریفنیشن لرنڈ کرنے کے لئے میں نے آپ کو دی تھی جو کہ تھی آپ کو یاد ہو ہم نے کل اس کی ریفنیشن پڑھی تھی رو میٹریس، کولر میٹریس، ریکٹینگولر میٹریس، سکوئر میٹریس، ایڈنٹیٹی میٹریس، زیرو میٹریس، ڈائگنل میٹریس، سکیلر میٹریس اور ٹرانسپوس آفا میٹریس اور ٹرانسپوس آفا میٹریس کو ہم نے سال بھی کر کے دیکھا تھا اس کا ایک پارٹ میں نے کیا تھا ایک ڈی والا پارٹ میں نے آپ کو گھر سے کرنے کے لئے دیا تھا آج ہم اس کا کوئسن نمبر سیون کریں گے جس میں وہ کہہ رہے ہیں تھری کراس تھری میٹریسز کی پہچان کریں تھری کراس تھری میٹریسز کو ویرفائی کریں کہ کون سا میٹریس تھری کراس تھوئی ہے اس میں ہم اس کا سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ کوئسن نمبر اے بی اور سی پارٹ یعنی کہ یہ پورا کوئسن ہم کریں گے اس کا ہم اے پارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے نمبر آف روز یہ ایک سکوئر میٹرکس ہے جس کے نمبر آف روز بھی تھری ہیں اور نمبر آف کولم بھی تھری ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں تو دیکھیں آپ اس کو دیکھیں سب سے پہلے میں نے میٹریس اے لکھ دیا میٹریس اے کی انٹریز لکھ دی وہ کیا ہے 2-3-6-1-5-4-3-6-3 ٹھیک ہے آپ نے اب اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ سب سے پہلے کی سکوئر میٹرکس ہے کہ نہیں ہے سمپلی دیکھ لیں اس کی کتنی روز ہیں 1-2-3 رو ہوریزونڈل ہوتی ہیں اور کولم ورٹیکل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی تین رو ہیں اور تین ہی آپ اس کے کولم ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ 3-3 order کا میٹرکس ہے اور یہ سکوئر میٹرکس ہے سکوئر میٹرکس وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس نمبر آف روز اور نمبر آف کولم سیم ہوں گے ٹھیک ہے ان کا آرڈر جو ہے وہ دونوں میٹرکس کا آرڈر ایسا ہو کہ اس میں نمبر آف کولمز اور نمبر آف روز سیم ہو جائیں تو وہ ہمارا میٹرکس کیا ہوتا ہے سکوئر میٹرکس آپ نے ویریفائی یہی کرنا تھا کہ سکوئر میٹرکس ہو اور کون سے آرڈر کا ہو 3-3 order کا ہو تو یہ 3-3 order کا سکوئر میٹرکس ہے اب اس کے پاس اس کا کوئسن نمبر بی پارٹ دیا ہویا جو کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا 2-4-7 اس کی روز کتنی ہے 1-2-3 ٹھیک ہے اور روز کی تداد دونوں سیم نہیں ہے کولم اور روز کی کولم اور روز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سکوئر میٹرکس نہیں ہے پہلی یہ اس وجہ سے اور نہ ہی یہ 3-3 جب سکوئر میٹرکس ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کو 3-3 یا 4-4 کیا چیک کرنا ہے اس کا سی پارٹ ہے جو رہ گیا ہے وہ آپ خود کریں گے اس میں آپ نے دیکھ لی ویسے سمپلی پتا چل رہا ہے کہ یہ بھی سکوئر میٹرکس نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس 1 رو ہے اور 3 کولم ہے نمبر آف روز اور نمبر آف کولم سیم نہیں ہے اس لیے سکوئر میٹرکس نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا تھا سکوئر میٹرکس ہے پھر اس کے بعد آپ نے چیک کرنا تھا کہ وہ سکوئر میٹرکس بن گیا ہے تو وہ 3x3 آرڈر کا ہو تو ہمارے جو میٹرکس کا ہمارا جوی کوسچن تھا کوسچن نمبر سیون اس میں ہمارے پاس A B اور C دیئے ہوئے تھے A آپ کے پاس سکوئر میٹرکس ہے B آپ کے پاس سکوئر میٹرکس نہیں ہے اور C بھی آپ کے پاس سکوئر میٹرکس نہیں ہے A 3x3 سکوئر میٹرکس ہے اور B اور C ہے ہم نے اس کو 3x3 چیک کرنا جب وہ سکوئر میٹرکس ہی نہ ہو ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ہماری اسی کے ساتھ ایکسرسائز نمبر 6.2 پورا نو جاتی ہے اس کے صرف یہ کوسٹن نمبر 3 اور کوسٹن نمبر 7 ہی ہم نے کرنا تھا جو کہ ہم نے دونوں کر لی ہے 3 ہم نے کل کیا تھا اور 7 آج کیا آج ہم اس کو فردر کانٹینیو کرتے ہیں اس چپٹر کو اس چپٹر کی نیکس ایکسرسائز بجاتے ہیں اب ہم نے میٹرسز کو پلس کرنا اور مائنس کرنا چیک کرنا ہے کہ میٹرسز کو پلس کیسے کرتے ہیں میٹرسز کو مائنس کیسے کرتے ہیں student's matrices کو plus یا minus کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں یہاں بھی دیکھ کے پتا چل رہا ہوگا آپ کو example سے کہ جو آپ matrix plus کر رہے ہیں دونوں matrix میں آپ کے پاس number of rows اور number of columns same ہے دیکھیں یہ اس میں دو rows ہیں دو ایک column ہے پھر ہم اس کو plus کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا matrix ہو جائے اس میں پہلے والے کی entries different ہیں اور دوسرے والے کی entries different ہیں یعنی کہ پہلے والا اگر یہ دیکھیں two cross two کا ہے اور آگے والے میں اگر first value ہو اور second نہ ہو تو ہم اس کو plus نہیں کر سکتے دیکھیں w میں تو a plus ہو جائے گا y میں c plus ہو جائے گا لیکن x میں ہم کیا plus کریں گے z میں ہم کیا plus کریں گے اس لئے ہم جو ہے وہی matrices کو plus اور minus کر سکتے ہیں جن کا order same ہو order same matrix کو ہم plus کر سکتے ہیں اور order same matrix کو ہم minus کر سکتے ہیں اس کا further examples میں بھی دیکھیں گے تو یہ دیکھیں example بھی first value check کریں first value example میں a آپ کو دیا ہو ہے اور b دیا ہو ہے اور وہ کہہ رہا ہے a minus b find کریں ٹھیک ہے دیکھیں a بھی ایک matrix ہے جس کا order کیا ہے two cross two basically یہ ایک square matrix ہے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ square matrix ہے کہ نہیں ہے بس آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ order جو ہے وہ دونوں matrices کا same ہو دیکھیں یہ دونوں matrices کا order same ہے اس لئے ہم ان دونوں کو کیا کر سکتے ہیں plus بھی کر سکتے ہیں اور minus بھی کر سکتے ہیں simply آپ نے جیسے a کی value لکھ دی ساری a matrix لکھ دیا minus کا sign لگایا b matrix لکھ دیا جیسے ہم a union b کرتے ہیں تو a کی value لکھتے ہیں اور union کا sign لگاتے ہیں اور b کی value لکھتے ہیں same اسی طرح a لکھیں گے b لکھیں گے اور then center میں minus کا sign لگاتے ہیں دیکھیں ہم سمپلی 1 کے ساتھ A کو مائنس کریں گے X کے ساتھ 2 کو مائنس کریں گے Y کے ساتھ 3 کو مائنس کریں گے 4 کے ساتھ B کو مائنس کریں گے ہمارا قسطن سالو یہ تو ہے ہی variables اور constant ہم اس کو at a time plus یا minus نہیں کر سکتے اس لیے LCT's expression آئے گا لیکن next question دیکھیں اس میں آپ کے پاس algebra نہیں آ رہا آپ کے پاس variable نہیں آ رہے آپ کے پاس دونوں numbers کی form میں آ رہے ہیں آپ اس کو easily minus کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی اس نے minus کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گا دیکھیں گے اسی طرح 2 کو کیا ہوا ہے اسی طرح اس والے question میں A, B, C 3 کو کیا ہوا ہے دیکھیں 3وں کا order بالکل same ہے order matter کرتا ہے order same ہونا چاہئے اگر order same نہیں ہے تو آپ matrices کو plus نہیں کر سکتے ٹھیک ہے next page پہ چلتے ہیں next page پہ اس کی multiplication scalar multiplication ہے لیکن آج ہم scalar multiplication اس لئے ہم plus اور minus کے ہی question کریں گے اس لئے آپ exercise number 6.3 پہ آجیں اس کا smart slip کے according سب سے پہلے mark کر لیں question number 1 ہم کریں گے آج اس کا question number 2 question number 5 اور question number 6 کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہم question number 2 اس کا کرتے ہیں سب سے پہلے question number 2 میں کیا ہے question number 2 کے اندر آپ کا matrix میں اس نے بولا ہے A کو B میں سے minus کر دو A کی values لکھتی جس کی A اور B دونوں کی entries دیکھیں بلکل same اس لئے ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں ان کو plus بھی کر سکتے ہیں ان کو minus بھی کر سکتے ہیں آپ نے A میں سے B کو minus کرنا تھا میں نے A کی value لکھتی آگے minus کا sign لگا دی اور B کی value لکھتی A میں سے B کی value 1 by 1 minus کتے جارے 2 میں سے 0 minus 3 میں سے 1 minus کیا 4 میں سے 5 1 میں سے 2 5 میں سے 3 5 میں سے 6 4 میں سے 1 9 میں سے 4 اور 3 میں سے 2 دیکھیں یہ minus یہاں بھی تھا اور minus یہاں بھی تھا میں minus کو اس طرح bracket میں لکھ دیا تاکہ ہمارے پر solve کرنے میں آسان نہیں ہوں آپ اس کو calculator سے direct بھی solve کریں گے میں سے 1 نکال 2 4 میں سے 5 نکال 5 میں سے 4 نکال 1 اور بڑی amount کا sign لگ گیا اور اس کو دیکھیں باقی سب کو سمجھ آرہا ہوگا دیکھ میں سے minus minus کیا ہو جاتا ہے plus 3 plus 2 5 یہ a minus b matrix solve ہو گیا اسی طرح ہم نے question number 5 میں 3 a minus 4 b ٹھیک ہے تو آپ نے 3 a minus 4 b لکھا تو دیکھیں آپ جس طرح ہم variables کو put کرتے ہیں value اسی طرح آپ کو 3 لکھ دیکھیں a کی جگہ اس کی value پٹ کر دینی ہے minus 4 ایسی اور b کی جگہ اس کی value پٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اب 3 کو فردر ساری دیتے ہیں وہ 0 ہی دیتا آنسر اسی طرح ہم نے دونوں کو لکھ دیا جیسے ہم نے پیچھے والے question میں minus کی ہے same as it is آپ کو minus کریں گے اور دیکھیں میں minus بھی کیا ہے ٹھیک ہے same as it is minus کریں گے 27 میں سے 16 نکال گے 11 ہے اور اسی پارٹ رہ گیا question number 6 جو دیکھیں book پہ آپ check کر سکتے ہیں question number 6 یہ ہے a minus 2 b a کو ایسی لکھیں گے minus 2 اور b کی جگہ اس کی پوری value لکھیں گے اور آپ minus کر لیں گے یہ کوشن آپ پھوٹ کریں گے سٹوڈینٹ ٹھیک ہے یہ کوشن آپ پھوٹ کریں گے اس کے ساتھ ایکسرسائز نمبر 6 پوائنٹ 3 کا پارٹ نمبر 1 دن ہو گیا اس میں ہم نے آج کیا دیکھا ہے addition and subtraction دیکھا ہے ڈیشن اور subtraction ٹھیک ہے سٹوڈینٹ انشاءاللہ کل پھر آگے سیدھر سے سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ